اللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ نیت کی تھی کہتے وقت یا اس وقت مذاکرہ طلاق چل رہا تھا طلاق طلاق عورت مانگ رہی تھی یا حالت غضب اور غصہ میں اس نے یہ لفظ کہے ہیں تو یہ عام طور پر تین ایسی باتیں ہیں ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے یہی ہوتا ہے کہ اس نے یہ لفظ طلاق کے تناظر میں کہیں طلاق کے پس منظر میں کہیں تو لہٰذا اس میں تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی طلاق کن سی واقع ہو جائے گی رچ یہ نہیں بائن واقع ہو جائے گی اور اس میں اس کو رجوع نہیں کر سکتا وہ اگر رجوع کرنے کے ارادہ بھی رکھتا ہے تو پھر عدد کے اندر یا عدد کے بعد بریضائے جانبین یعنی لڑکے لڑکی دونوں کی رضا ہونی چاہیے نیا نکاہ نیا مہر اور شریع گواہان کی روح سے جو ہے یہ تجدید کریں گے اور تجدید اور رجوع اس ترتیب سے وہ کریں گے لیکن پھر یاد رکھیں کہ آئندہ اس شہر کو پھر ساری زندگی دو طلاقوں کا حق ہی باقی رہے گا لہٰذا احتیاط رکھیں کہ آئندہ کہیں ایسے ہی کوئی مسٹیک نہ ہو کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھے کہ وہ دو طلاقوں کا حق بھی اس سے چلا جائے اور ضائع ہو جائے